اسلامی ناظرین میں آپ کا دوست آپ کا ہو شہاب منتلی ہائے فلائنگ پیجن میکزین کے سیگمنٹ پڑھانے پہچان کراجی سندری جن سے آپ سے مخاطب ہوں اور آج کیونکہ جو مینا سیگمنٹ شروع کیا تھا کراجی سندری جن کے حساب سے سیکھو اور سکھاؤ اس کام پارٹ ٹو کرنے جا رہے ہیں اور آج جو ہے وہ ہمارا عنوان ہے اصل اور نسل کے اوپر جس میں ہم آپ کو جو ہے بریٹس کے بارے میں بتائیں گے کہ اصل کیا ہوتا ہے اس میں اور آج ہم موجود ہیں جناب استاد عزاد بٹ صاحب کے ساتھ ان کے جنرل باستیار خلیفہ جناب شہداد کی چھت پر اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ استاد عزاد بٹ کی رہنمائی میں ہی ہمیشہ سے ہم کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ کراچی میں اور آج انہی کے ساتھ ہم موجود ہیں دوبارہ سے اور انہی کے ساتھ سیگمنٹ کا دوسرا حصہ ہم کور کرنے جا رہے ہیں جتنے بھی نئے شوگین حضرات تھے اسپیشلی ان کے لئے میں نے یہ سیگمنٹ شروع کیا ہے ایک چھوٹی سی کاوش کہ اگر چند ہمارے کبوتر پرور بھائی اگر مطلب کچھ چند باتیں بھی سیکھ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری محنت رائے گا نہیں گئی تو بس ٹائم تھوڑا کم لوں گا کیونکہ تھوڑا ٹائم آج زیادہ ہو گیا ہے اس ساتھ عزاد بٹ صاحبہ جہاں پر موجود ہے میں چھلے جاؤں گا کیمرہ کے بیک پر ایک مرتبہ ان کا بہت شکریہ سلام جی والکوم اسلام ایک مرتبہ ان کا بہت شکریہ کہ جو ہے انہوں نے دوبارہ ایک مرتبہ ہمیں ٹائم دیا ہے تو آج ہی آپ کو بتائیں گے اسل اور نسل کے بارے میں ٹھیک ہے میں چلے جاؤں گا بیک کیمرہ تو تاکہ آپ کے سوالات کو بھی میں دیکھ سکوں جی حیدر جڑ صاحب بہت شکریہ جی تو جیسا کہ اس ساتھ آپ کو پتا ہے کہ آج کا جو ہمارا پروڈرام ہے وہ ہے اسل اور نسل کے معلومات کے اوپر ٹھیک ہے بلکل بلکل تو اس ساتھ جی مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے جو سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کو کون سے کبوتر پسند ہے اور کیوں پسند ہے وجہ بتائیے سب سے پہلے تو آپ کے کیوں پسند ہے آپ کو رام پوری مجھے بہت زیادہ پسند ہے ٹھیک ہے رام پوری کا بوتر وہ مجھے انتہا سے زیادہ ہو یعنی پسند ہے ٹھیک ہے تو اچھا رام پوری کیوں پسند ہے وجہ بتائیں کہ جیسے دیکھیں آپ استاد ہیں آپ کی کہیویں ایک ایک بات لوگ جو ہے نا وہ بہت غور سے سنتے ہیں ٹھیک ہے تو استاد جب کچھ بتاتا ہے تو یقیناً وہ اثنٹک بات ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ رام پوری کیوں پسند ہے وجہ بھائی آپ نے اچھی بات کی رام پوری ایک واحد قبوتر ہے اس سے بہت ساری نسلیں تیار کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ نسلوں میں سب سے ہائیست قبوتر ہے یہ صحیح پرواز بھی ہے اکل بھی ہے مضبوطی بھی ہے سب کچھ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ تھوڑا تھوڑا موڈیفائی کرتے جائیں رام پوری سے ٹیڈی بنا لے رام پوری سے ہلی والے بنا لے رام پوری سے فروض پوری رام پوری سے بانکے مثلاً بہت ساری نسلیں منانے میں رام پوری آپ کہنا مطلب ہب یہی ہے ہب یہ ہے میری نظر میں باقی مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں لوگ لیکن میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ میری رائے کا مطابق رام پوری کبوتر وازی کی جڑ ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پہ کیونکہ آپ نے رام پوری کا نام لیا ہے تو میرے جتنے بھی ویورڈ ان کو پتا ہے یا آپ تو آپ سے بہتر خیر کسی کو نہیں پتا کہ مجھے فیروز پوری کبوتر بہت پسند ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ فیروز پوری کی اصل کی کیا نشانی ہے کچھ اکر دکھا بھی سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ اصل فیروز پوری کیسے ہوتے ہیں اور رام پوری کے بارے میں بھی پہلے مجھے امید ہے کہ آپ کو آرڈیو اور ویڈیو کلیر آرہی ہوگی ٹھیک ہے تو ساتھ گئے ہیں کبوتر لینے کے لیے جہا جی رام پوری کبوتر صحیح ہو گیا اور آپ اس کی ایک چیز کو باغور دیکھ لیجئے گا صحیح کہ رام پوری اصل کیسا ہوتا پہلے پتی کو دیکھیں صحیح یہ بھی پتہ ہے آٹھ مہینے کا لیکن اس کی پتی کو دیکھیں اس کی چھاتی اس کی کچھ حدہ ہوتی صحیح سر اس کا یہ دیکھیں بڑا مغز گول صحیح مو دیکھیں اس کا اس کی چونچ دیکھیں کشمشی سی کالی چونچ سفید پلک آفائٹ ٹائپ کی وائٹ آنکھ صحیح آپ نے جی بلکل ہو گیا اس کا جو پلہ ہے پلہ اس کا چوڑا ہوگا صحیح اور یہ پر ہے مین رامپوری کی نکھانی یہ کلر دیکھ لیں اس کا صحیح ہو گیا یہ جس کو بوتر میں بھی آئے اس کا مطلب ہے کہ اس اندر رامپوری گھوسا ہو ہے صحیح ہو گیا اور جیسے جیسے یہ بڑا ہوگا اس کے اوپر یہ بھی بن جائے گی کمر پہ یہ وی کھا پا جائے گی صحیح ہو گیا دوم ان کی دا کلر کی ہوتی ہے جیسے ٹیڈی کبوتر کی اور جیسے سیل کوٹیوں میں بانکوں میں یہ اتنی گاڑی نہیں ہوگی صحیح یہ جو اس کا ریبن ہے اس کو ہم گنڈیری صحیح یہ تھوڑا سا ڈار کلر ہوتا اس کا سینہ چوڑا بغلوں سے الگ ان کے پار ہوں گے صحیح اور اصل کبوتر تھوڑ اسی جو ٹپ کھلی ہوئی ہے اس کی ٹھیک ہے یہ موہ پہ تھوڑا سا چھیٹا آنا لازمی ہے کبوتروں پہ اکثر کے بند بھی ہوتے لیکن ہوتے رامپوری ہوتے لیکن مجھے جو پسند ہے وہ یہ رامپوری پسند ہے جن کا تھوڑا سا ناک کھلا ہوا ہوتا ہے کشادہ آنکھیں ہوتی ہیں جسم پہ پر ہوتے ہیں ان کے وزن نہیں ہے ویٹ نہیں ہے آپ ہاتھ میں پکڑے ایسا لگے گا گوشت اس لئے رکھا ہے صحیح اور جہاں یہ پر ان کا ڈھل جائے سمجھ لیں کے اسی ویسے آپ کے فیوریٹ ہے ماشی اللہ راج آسان جی بہت شکریہ راج نصیر صاحب بہت شکریہ اچھا تو اور مزید کچھ بتانا چاہیں گے مین رامپوری کی یہ ہی نشانی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سبز گلے کا کبوتر ہوتا ہے صحیح اس پہ ہلکا جامن پر آتا ہے لیکن پورا کھیڑ اس کا جو ہے وہ دھنیے کی طرح سب کھیڑ مارتا ہوا کبوتر ہے صحیح چلیں جی بہت عبردست ہو گیا امید ہے کہ میرے جو ویورز ہیں ان کو اس بارے میں دیکھ بہت عبردست مجھے امید ہے کہ عزاد بٹ صاحب نے معلومات فرام کی ہیں رامپوری سے بنے ایک دو کبوتر دکھاتا ہوں بلکل 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 یہ آپ جب تک باقی کبوتروں کو شوق کر لیں اندر سے کچھ کبوتر ہم آپ کو دکھائیں گے اگر چانس ہوا لائٹ کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے چھت کا ویو بڑا خوبصورت ہے اگر میرے ویورز دیکھ سکیں یہ دیکھ ہے گا چھت کا ویو بہت خوبصورت ہے اوپن ایٹموسفیر ہے لیکن لگڑ اور باز اتنے ہوتے ہیں جال سے چپک جاتے ہیں جی تو استاد یہ کبوتر لے آئے جو کہ فیروز پوری رامپوری سے بناوا کبوتر ہے یہ دیکھیں اس کے اندر بھی گلہ دیکھیں صحیح آگ دیکھیں گلے میں اس میں ٹیڈی ملا کے میں رامپوری سے ٹھیک ہے پہلی اس کی یہ کروس لیا ہو ہے رامپوری اور ٹیڈی کروس لیا اور اکثر لوگ اس کو بھی رامپوری کہیں گے لیکن رامپوری کی چونج سفید نہیں ہوتی نہیں ہوتی رامپوری چونج چیلنج بہت اچھا اسی آنکھ شوق کرید سے جیلی 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 تھوڑا اور اس آج قریب لیا آئیے گا تاکہ میرے ویوور ہیں وہ اس کو غور سے دیکھ سکے چیلنج بہت رامپوری ہی کا یہ شیئر آتا ہے ہلکا سای بیس میں لالی سی آتی ان کمتروں میں جب رامپوری کو اچھے ٹیڈی سے کریں گے پرواز بھی آپ کی قائم رہے گی خوبصورتی بھی قائم رہے گی مزبورتی بھی قائم رہے بہت عبردست اب آپ کو ایک اور اس مجھے امیر ہے جی میرے دیکھ رہے ہیں ان کو اس حوالے سے معلومات میں ان کی اضافہ ہو رہا ہو گا محبوب خان مرزا افراز امین پجن بہت شکریہ جی آپ لوگ کے دیکھ نے کا مرزا افراز محمد آصف حفیظ فرقان ملک زیغہ ملی رانہ رمیز ہمار زفر ہمار زفر صاحب ویکسین کیسے کرنی چاہتے اچھا جی استاد آجاتے تو میں ہم سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں کیونکہ ہمارے آج ٹاپک میں سوال نہیں ہے کیونکہ مغرب کا وقت قریب ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک کو جلدل جلد کور کر سکیں آفیس سے واپسی پر تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا آج جس کی ویعہ سے مہادت چھوں گا جتنے میرے ویورز ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے شاہراز احمد اسگر